اسلام علیکم بیوورز کیا حال ہے آپ کا کیسے ہوں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈز سبحان فوڈز میں آپ کو ویلکم تو آج ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ چکن دکھا جس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو چلیں آئیں دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کنگین انگیڈیٹس کی ضرورت ہے 1.5 کیجی میں نے یہاں پہ لیا ہے چکن اسے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا ہے اور 500 گرام میں نے لیا ہے یہاں پہ دے ہی اسے اچھے سے پھینڈ لیا ہے 2 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے یہاں پہ لسنہ درکہ پیسٹ اور یہ ایک پیکٹ میں نے یہاں پہ لیا ہے چکن دکھا مسالہ اور 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے یہاں پہ نمک اور تقریبا 2-3 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے یہاں پہ لیمن جوس تو چلیں آئیں بلانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں آئیں بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے چکن میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ پہنٹا ہوا دے ہی اس کے ساتھ ہی آئٹ کر دیں گے یہ چکن دکھا مسالہ ایک پیکٹ لیا ہے میں نے اگر آپ زیادہ دکھے بنا رہے ہیں تو آپ اس کی مختار جو ہے آپ زیادہ کرنے اور آپ آئٹ کریں گے یہ لسنہ درکہ پیسٹ اور لیمن جوس اینڈ پہ ایڈ کریں گے یہ نمک وہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اب ایسے اچھے سے اسے مکس کر لیں گے ایسے ہاتھ سے مکس کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک جو پچھ میں چلا جائیں تو میں یہاں پہ دوٹ سیکھے بنا رہی ہیں اس لئے میں نے مکس چکن لیا ہے بونلے چکن نہیں لیا ہے جس میں یہ دیکھیں لیکپیس بھی ہیں اور سارا مکس چکن ہی لیا ہے میں نے یہاں پہ تو یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے آپ اسے ڈاکے رکھ دیتے ہیں تقریباً تین گھنٹے کے لیے فریج میں مرینیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے چکن کو ہمیں یہاں پہ میرینیٹ کیے تین گھنٹے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں مشہلہ سے اس میرینیٹ ہو گئے ہیں تو چلیں آئے اب اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ لے لیا ایک پین اور اس میں ایڈ کر دیں گے یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن اور آپ فلیم کو کر دیتے ہیں یہاں پہ آن تو فلیم کو میں نے آن کر دی ہے میڈیم فلیم کر دی ہے میں نے یہاں پہ تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے ڈاک کر پکائیں گے تاکہ دہی جو ہے وہ اپنا پانی شوڑ دے اور اسی دہی میں ہم اسے چکن کو توشیں اچھے سے کپ کر لیں گے تو یہ دیکھیں بتا دہی نے اپنا پانی چھوڑ دی ہے اور اسی کے اندر ہم اپنے چکن کو توشیں اچھے سے گلا لیں گے میں نے بالکل بھی اس میں پانی یا کوئی اور چیز اسی کے اندر اچھے سے چکن کو گلا لیتے ہیں اور پانی کی ڈرائی ہوں یہ دیکھیں بتا پانی یہاں پہ بلکل ڈرائی ہوچکا ہے یہ دیکھیں اب ہم فلیم کو یہاں پہ کر دیتے ہیں بند تو چکن کو میں نے یہاں پہ نکال لیا ایک لیٹ میں اسے اچھے سے تھنڈا کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو چکن ہمارا یہاں پہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چکن کو تھنڈا کرنے کا کیا مقصد تھا تاکہ ہمارتکوں کے اوپر یہ جو مسالہ ہے اس کا اچھے سے فلیور اور کوڈ آجائے تو یہ دیکھیں تھنڈا اسے کر لیا اور یہاں پہ ہم نے لے لیا ایک پین اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیپل سپون کے جتنا ککنگ آئل اور فلیم کو کر دیں گے یہاں پہ آن تو اس کے گرم ہونے کا ویٹ کریں گے تو آئل یہاں پہ گرم ہو چکا ہے اب سٹیپ پہ سٹیپ ہم نے اس میں ایڈ کریں گے اب نسکل پیسز زیادہ نہیں ڈالیں گے صرف چار سے پانچ پیس ڈالیں گے پہلے انہیں اچھے سے براؤن کر لیں گے اس کے بعد باقی کچھن ایڈ کریں گے اور دوسری ساتھ سائٹ میں نے ساتھی یہاں پہ یہ کوئلہ رکھ دیا ہے دیکھنے کے لئے تو کوئلہ بھی ہماراں پہ گرم ہو رہا ہے بہت کام آئل میں نے لیا ہے اور بہت کام آئل میں یہ سہی رہتا ہے زیادہ آئل ڈالیں دو زیادہ آئل لیے اور کتنا ہے کھالا سکھاں میں لکھتا ہے تو پلے میرا یہاں پہ بلکل سلو ہے دامبال یہاں چاپ کہہ سکتے ہیں ہلکا گولڈر براؤن کلر آنے تک بیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میوہر تکے مرے یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا پیارا لائٹ سا گولڈر براؤن کلر اس پہ آ جکا ہے تو اب اس کی سائیڈ پینج کر دیتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ بھی سکر لیتے ہیں کتنا پہنچا پہ لب نہم تو ایسے سٹیپ بائی سٹیپ ہم اپنا سارے یہ ماری جو تککے ہیں ان کو ریڈی کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے نکھتے ہیں تو یہ دیکھیں میوہر سارے چکن کو ہم نے ایسے پین میں ڈال کی تو سیکلیا سارے پیس اس کو سیکلیا تو آپ دیکھیں اس کی فینل لک اسے سموکی سا فلیور دینے کے لئے یہاں پر اس کے اندر رکھ لیتے ہیں ایک لیٹ اور دوسری سائیڈ میرا کوئلا بھی گرم ہو جکا ہے وہ رکھیں گے ایسے بنا کے آپ کسی بھی برسن میں نکال سکتے ہیں اور وان ٹیبل خون کے ٹیلس پر ایڈ کر دیں گے اور فوراں سے اسے رکھ دیں گے تو اچھے سے اسے سموک آج ہے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو یہ دیکھیں میورز ہمارے دکھوں کو یہاں پر اچھے سے سموکی کا فیبر مل چکا تو اب ہم کرتے ہیں اسے ڈی شوٹ اور دکھاتے ہیں آپ کو اس کی فائنل لک تو یہ دیکھیں میورز مزیدار سے چکن دکھیں ہمارے یہاں پر بن کے راڑی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست راڑی ہوئے ہیں اور اس آدمی اس کے بینے کو دینے کرائیتا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ویداؤڈ سیکھ بھی آپ ایزیلی سے گھر میں بنا سکتے ہیں چکن کو میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں اور جلدی سے راڑی کر لیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویورز ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ تو امید ہیں ہمیشہ کی طرح آج کی ریسپی بھی آپ کو پسند آئے گی تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ